ہاں اسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بروز جمعہ نماز جمعہ کے بعد باب السلام سے ہم داخل ہو رہے ہیں اور یہ ویڈیو صرف اس لئے بنائی جا رہی ہے کہ آپ ڈائریکٹرز کو دیکھیں کوئی دکھلاوہ نہیں ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور میں شیریفین کی زیارت اور آقا کے در کی زیارت نصیب فرمائے اللہ مسلح اللہ محمد و اللہ علی محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ یہ ہم روزہ رسول میں داخل ہو گئے ہیں اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود پاک پڑھنے کے لئے اور ریاض الجنہ ہمارے بائیں جانب آئے گی اور یہ دائیں جانب جو دیوار ہے اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننان میں نام لکھے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننان میں نام ہیں اور ہر نام کے سامنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوئے ہیں یہ دیکھیں جب میں آپ کو یہ مدسر لکھا ہوا ہے مضمل یہ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننامیں نام ہیں آپ انہوں نے یہ دیکھیں ہمیں ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے روزہ رسول سے تھوڑا دور کر دیا ہے یہ ان کی پلاننگ ہے تاکہ رش کام ہو جائے یہ گوھر فرمائیے السلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اللہ صلی اللہ محمد مبارک یہ قانون کی پبندی جو ہے ہمارے لئے یہ ضروری ہو گئی ہے اور یہ انہوں نے دو حصوں میں بانٹ کے تو پردہ لگا کے تھوڑا رش کو کام کیا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نانوے نام ہیں اور آگے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہو گئے میں پہلے پڑھ چکا ہوں درود اسلام تو اس لئے میں آپ کو ایکسپلین کرنے کے لئے یہ دوبارہ آیا ہوں آپ ساتھ ساتھ درود اسلام جاری رکھیں یہ دیکھیں انہوں نے دوسری طرف رش کی وجہ سے پردہ لگا دی ہے اور اب ہم آپ کو جو امام صاحب کی پہلی جگہ دی جہاں امام صاحب پڑھاتے ہیں وہ اس جگہ آگے ان کا گھمبت آ رہا ہے اور یہاں اس دروازے سے ان کی انٹھی ہوئی ہے آگے ایک کھڑتی آپ کو دکھاؤں گا جو میں نے بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مہتارات میں سے ایک نکھا تھا کہ میرے گہرک کو اس طرف رکھیں اور وہ پھرکی سامنے رکھتے ہیں دا کہ نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر آتے رہے پردے سے اوپر میں آتھ کھڑ کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ وہ جو سامنے دروازہ نظر آ رہا ہے اس سے آگے ریاض الجنہ ہے تو جن لوگوں نے اس سے نماز پڑھی ہے رش ہے اس کی وجہ سے انہوں نے یہ راستہ بند کر دی ہے اور ہمیں ڈسٹریبیوٹ کر دی ہے یہ جناب مسجد نبی کا امام صاحب کی جگہ ہے جہاں جماعت ہوتی ہے اللہ رسول اللہ یہ آپ دیکھ لیں ریاض الجنہ کا بائر والا گیٹ پولیس جگہ دے رہی ہے اور نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ جو دروازہ سا بنا ہویا ہے اس طرف اندر ہجرا ہے جہاں نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے وہ مقام موجود ہے اور وہ خجور کے درخت پہلی میں سال ہے بعد میں ممبر بنا اور اب ادھر ہی ممبر ہے اس کے اندر اور مقبر جس کو ازان دینا کہتے ہیں وہ بھی ادھر ہی ہے یہ آگے ہم جائلیوں کی طرف جا رہے ہیں آج کچھ وی آئی پیز کے وفد آئے ہوئے ہیں جو سپیشل پروٹوکول میں ہیں اور انہوں نے ہم جیسے مسکینوں کو ڈسٹریبوٹ کر دیا ہے پھر بھی ہم جو ہے وہ الحمدللہ روزہ رسول کے قریب جا رہے ہیں پڑھا پڑھ رہے ہیں اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم یہ امام صاحب پہلے یہاں خطوہ دیا کرتے تھے اور یہاں جماعت ہوتی تھے اب آپ کو میں اوپر سے دکھا رہا ہوں جہاں روزہ رسول شروع ہونے والے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ بالکل سامنے آئے گا رہا زلجنا کیسا دیکھئے موسیقی تھوڑا ساگے چل کے ایک اوپر کھڑکی دکھاؤں گا میں وہ دو روایتیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جب وہ وہی آتی تھی تو وہ وہاں سے آتے تھے اور نیچے دوسرا ایک اور میں آپ کو ویڈیو سینڈ کروں گا جس میں کیمرے کی اوپر ہے ان کی زوجہ یہ روزہ رسول ہے جناب موسیقی 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 کے روزہ کی اور جالیوں کے سامنے کا حصہ ہے جمعہ والے دن ہے رش ہے تھوڑا سا آگے چل کے میں آپ کو صاف جالیاں دکھاتا ہوں اللہ مصول اللہ مصول اللہ محمدین النبی الامی والا آلی اصحاب اجمائی کیا رفدر جاتو یا قاضی الحجات یا قافی المحمد عوثنی 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 عوث ابھی میں آپ کو روزہ رسول کی جالیاں دکھانے لگا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی حاضری فرمائے پہلے دو دائرے خالی ہیں آگے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور اس کے بعد حضرت عمد خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ پاک جن جن دوستوں عزیزوں نے دعا کے لئے کہا ہے ان کے کاروبار میں بھی برکت دے ان کے گھروں میں بھی یا اللہ پاک سلامتی رکھنا ان کے بچوں کو جو بھی بیمار ہیں ان کی ازواجیں میں سے جو کچھ بیمار ہیں ان کے خاندان میں جو اور تنیاں ہیں یا اللہ وہ دور فرما ہم سب کی عبادت قبول اور منظور فرما سب کے صدقے قبول اور منظور فرما یا اللہ جتنے بھی میرے عزیز دوست رشتدار بین بھائیوں نے کہا ہے دعا کے لئے یا اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما یا اللہ پاک میرے وہ دوستیں باب جو پاکستان میں ہیں اور یہاں آنا چاہ رہے ہیں یا اللہ ان کو بھی روزہ رسول کی زیارت نصیب فرما